موسیقی سب سکل ہیڈ لائنز مانی کونڈا اینڈ چیتنیا پوری سرکل دل سک نگر حیدرباد رفع حملے روکنے کے لیے عالمی عدالت کے حکم کے باوجود اسرائیل کی کارہوائیاں جاری کئی جان بہخ اور زخمی اسرائیل نے آئی سی جے کا حکم رت کر دیا کہاں فیصلہ غلط ہے سٹریٹیجی نہیں بدلیں گے یو این اداروں نے کہا اسرائیل فیصلہ نہ مانے تو پابندیاں لگائی جائیں عمل کرانا سیکیورٹی کانسل کی ذمہ داری ہے جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری صدر فرانس نکی عرب فورنڈ منسٹرز سے بات چی سیریا میں اسرائیل کا حملہ حزباللہ کے دو فائٹرز جام بہخ نارڈ اسرائیل میں لبنانی تنظیم کے حملے محمد بن سلمان ایران کا دورہ کریں گے ایم بی ایس نے کہا تعلقات میں بہتری سے میڈلی اسٹ کا مستقبل روشن ہوگا اٹھاون لوگ سے باہل قوم جوشو خروش کے ساتھ ووٹنگ ساتھوں مرحلے کے لیے تعلق مہم جاری اپوزیشن اتحاد ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے مجرہ کر رہا ہے موڈی کا بیان کانگریس نے کہا وزیر آزم شاہستہ گی رکھیں الیکشن کمیشن نے پانچ مرحلوں کا ووٹنگ ڈیٹا جاری کیا جھوٹے بیانیاں کے رجحان پر کی سخت تنقید ہیڈلائنز آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں عالمی عدالت آئی سی جے کی طرف سے رفع میں آپریشن رکنے کے لیے حکمی کے باوجود اسرائیل نے وہاں حملے جاری رکھے بلکہ تیز کر دیئے اسرائیل نے کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ رفع میں اپنی سٹریٹیجی بدلے گا اسرائیل نے کہا کہ عالمی عدالت کا فیصلہ غلط ہے جس میں ساؤت غازہ کی شہر میں فوجی آپریشن رکنے کا حکم دیا گیا ہے ساؤت ایفریکل کی درخواست پر آئی سی جے نے یہ حکم جاری کیا عالمی عدالت نہیں فلسطینی ملٹن سے بھی کہا کہ وہ تمام اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کریں نیدر لینڈز کی شہر ہیک سے کام کرنے والی عدالت کے حکم پر عمل رکن ملکوں کے لیے ضروری ہے لیکن ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اس حکم پر عمل کرایا جائے رفع ایجپ سرحت کے قریب واقع ایک شہر ہے اور وہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہیں زمینی آپریشن کی صورت میں وہاں بھاری نقصان ہو سکتا ہے اسرائیل کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر نے ذوراً وزارت خارجہ کی ترجمان کے ساتھ ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل رفع میں ایسا آپریشن نہیں کرے گا جس سے سیویلین آبادی کو نقصان ہوتا ہو عدالت کے فیصلے کے بعد غازہ پٹی میں کئی حملے کیے گئے بعض جگہ اسرائیلی فوج اور حماس کی فوجی شاخ عزدین القصام بریگیٹ کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اسرائیلی فوج نے کمال ادوان ہسپٹل کی گھیرہ بندی برقرار رکھی کئی دنوں سے اس ہسپٹل کو گھیر کر رکھا گیا ہے کئی مریض اور وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچے اس ہسپٹل میں ہیں جن کی زندگیاں خطرے میں ہیں اسرائیلی کاروائیوں کی وجہ سے میڈیکل سروسز بری طرح متاثر ہوئی ہیں بیگر فلسطینیوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عدالت کے فیصلے سے اسرائیل پر دباؤ پڑے گا لیکن بعض فلسطینیوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل خود کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے دوسرے طرف جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے باتچیت بھی ہو رہی ہے سی آئی اے کے چیف اور اسرائیل کے نمائندوں کے بیج بھی باتچیت ہوئی دوسرے طرف فرانس کے صدق امینل میکرون اور چار عرب ملکوں کے فورن منسٹرز نے بھی باتچیت کی امریکہ ایجپٹ اور قطر سیز فیر کی کوششیں کرتے رہے ہیں سی آئی کے چیف بل بونس نے پارس میں اسرائیلی نمائندوں سے ملاقات کی فرانس کے صدق نے قطر سعودی عرب ایجپٹ اور جارڈن کے فورن منسٹرز کی میزبانی کی عدداروں نے بتایا کہ اس موقع پر غازہ جنگ کے الگ الگ پہلوں اور اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بنانے کے بارے میں باتچیت کی گئی امریکہ کی سیکریٹ رفٹٹ آنٹینی بلنکن نے بھی اسرائیل کی وار کیابینٹ کے رکن بنی گینٹ سے سیز فائر اور سرہریں کھولنے کے بارے میں باتچیت کی اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فوج نے رفع میں اپنی کاربائیاں جاری رکھتے ہوئے کئی بندوق برداروں کو ہلاک کیا اور کئی سرنگوں کو تباہ کیا ینایٹڈ نیشنز نے کہا کہ غازہ جنگ ایک ایسا سانحہ ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے غازہ کے کئی مقامات پر اسرائیل کے حملوں میں درجن و لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے نارد غازہ میں ایک سکول پر حملے میں دس فلسطینی جام بھاک ہوئے اور سترہ زخمی ہوئے یہ حملہ المصطفی علاقے میں کیا گیا نارد غازہ کے بیتحانون میں بھی دس فلسطینی جام بھاک ہوئے جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جبالیا میں درجن و فائٹرز ہلاک ہوئے فلسطین انفرمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں درجن و فلسطینی جام بھاک اور زخمی ہوئے کوئیت ہاسپیٹل کے آس پاس کے علاقوں میں بھاری و مباری کی گئی یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوج ہر اس آدمی پر گولی چلا رہی تھی جو رفعہ کے سینٹر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا رات پر حملے جاری رہے رفعہ کے دوسرے ہاسپیٹل پر بھی حملے کیے گئے حماس کی فوجی شاہ خیز الدین القصام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے سلالدین گیٹ کے قریب اپنے میزائل سے اسرائیلی فوج کے بلڈوزرز کو نشانہ بنایا القصام نے کہا کہ اس نے رفعہ اور جبالیا میں پانچ اسرائیلی ٹینکوں کو الیاسین ون نوٹ فائیو میزائل سے تباہ کر دیا یونائیڈ نیشنز نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ عالمی عدالت کی فیصلے پر عمل کرے یونائیڈ نیشنز کی فلسطینی علاقوں سے متعلق نمائندہ فرانسسکا البنیس نے رفعہ میں بعض خاندانوں کے پھس جانے کی خبروں کو وحشتناک بتاتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کو فوری دخل دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس پر پابندیاں لگانی چاہیے رکن ملکوں کو چاہیے کہ وہ فوری اسرائیل کے ساتھ فوجی سفارتی اور سیاسی تعلقات توڑے یورپی یونین کے خارجہ پولسی چیف جوزف بورل نے بھی اسرائیل سے کہا کہ وہ آئی سی جے کے فیصلے پر عمل کرے ایک پوسٹ میں انہوں نے ایکس پر لکھا کہ آئی سی جے کے فیصلے پر عمل ضروری ہے سپین کے وزیر خارجہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ آئی سی جے کے فیصلے پر عمل کرے سپین ان یورپی ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے حال ہی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے ینارین نیشنز کے ریلیف ادارے کے چیف مارٹن گریفز نے غازہ کی تکلیفوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ رفعہ میں کاراوائیاں فوری رکنی چاہئے اور نے کہا کہ رفعہ میں زمینی کاراوائی کی وجہ سے آٹھ لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں یہ لوگ بنیادی سہولتوں اور ضرورتوں سے محروم ہیں ایجپ نے کہا ہے کہ اس نے اپنی سرحد سے امریکہ کے امداد قافلوں کو غازہ لے جانے کی اجازت دی ہے لیکن یہ بات صاف نہیں ہے کہ مدد کیسے لے جائے جائے گی کیونکہ رفعہ میں اسرائیل کے اندھا دھندھام لے جاری ہیں اس دوران اسرائیل میں بعض لوگ غازہ کو مدد بھیجنے کے خلاف ہیں اور مدد رکھنے کے لیے کافی ایکٹیو ہیں اس سلسلے میں کئی اسرائیلی کارکنوں نے امدادی قافلوں پر حملے کیے سیریا میں اسرائیل کے حملہ میں حزباللہ کے دو فائٹرز جانبہ ہوئے یہ ایک ہفتے میں سیریا میں ایسا تیسرا حملہ ہے جس میں حزباللہ کو ٹارگٹ کیا گیا یہ حملہ قسائر شہر کے قریب کیا گیا جس میں گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل نے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے دوہزار چوبیس میں اسرائیل نے سیریا کی زمین پر اب تک اکتالیس حملے کیے ہیں ان میں ایک سو ترپن لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں حزباللہ کے حملوں کی وجہ سے نورت اسرائیل میں سائرین کی آوازیں گونچتی رہی لبنان سرحت کی قریب یہودی بستیوں پر حملوں کے درمیان سائرین کی آوازیں گونچتی رہی حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان سات اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد سے مسلسل لڑائی ہو رہی ہے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنے دھاوے جاری رکھی ان دھاوے کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا کم سے کم دو فلسطینی زخمی ہوئے کئی مسلم ملکوں نے اسرائیل کے تعلق سے عالمی عدالت آئی سی جے کے فیصلے کی تعریف کی ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے ان میں امان اور کوئیت بھی شامل ہیں امان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ انٹرناشنل کمیونٹی خاص طور پر سیکیورٹی کانسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسرائیل کو عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل کے لئے مجبور کرے دنیا بھر میں فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار کرنے کا سلسلہ جاری ہے امریکہ کے مشیگن میں ہزاروں لوگوں نے فلسطین کے بارے میں ہونے والی کانفرنس میں حصہ لیا یہ اپنی طرح کی پہلی کانفرنس ہے جس میں کئی لوگوں نے تقریریں کی ورکشاپ میں حصہ لیا تہذیبی پروگرامز پیش کی اور فلسطینیوں کے قتل عام کی مذہمت کی اور غازہ جنگ کو فوری روکنے اور فلسطینی ریاست بنانے کا مطالبہ کیا سعودی عرب کے کانفرنس محمد بن سلمان ایران کا دورہ کریں گے بتا گیا ہے کہ انہوں نے ایران کے کارگزار صدر محمد مغبر کی دعوت قبول کر لی ہے اس سے پہلے محمد مغبر سے محمد بن سلمان نے ٹیلی فون پر بات چیت کی انہوں نے صدر ایران ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر تازیت کا اظہار کیا جو اتوار کو ایک ہیلیکاپٹر کریش میں جانبہق ہوئے تھے محمد بن سلمان نے خطے اور اسلامی دنیا کے لیے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تہران اور ریاض میڈلیس اور اسلامی دنیا میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور دونوں ملکوں کی درمیان تعلقات کو پھیلانے سے خطے کا مستقبل روشن ہوگا کرانگ پرنس نے اعلان کیا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ موشی تعلقات کو آگے بڑھانے کیلئے تیار ہے میانمار میں پینتالیس ہزار سے زیادہ روہنگیا تازہ دہشت کی لہر کے درمیان فرار ہو گئے ہیں خبروں میں کہا گیا کہ گربر کے تازہ واقعات کے درمیان کئی روہنگیا مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا ینارین نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کے چیف وولکر ٹرک نے بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں سے کہا کہ وہ ان ریفیوجیوں کے حفاظت کے لیے قدم اٹھائیں میانمار کی راکھین ریاست میں جھڑپیں ہو رہی ہیں یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی تھی جب نومبر کے مہینے میں اراکان کے آرمی کے باغیوں نے فوج پر حملے شروع کیے تھے لارتے ہیں انڈیا ملک کے اٹھائی آون لوگ سبس سیٹوں کے لیے ہفتے کو جشو خروش کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے عہدداروں نے اندازہ ظاہر کیا کہ چھٹویں مرحلے میں پینسٹ فیصد کے آس پاس پولنگ ہوئی اس پرسنٹیج میں کچھ کمیوں بیشی ہو سکتی ہے اس مرحلے میں چھ ریاستوں اور دو مرکزی علاقوں میں ووٹ ڈالے گئے اتر پردیش کی چودہ، ہریانہ کی تمام دس، بیہار اور بنگال کے آٹھ آٹھ، دہلی کی تمام ساتھ، اڑیسہ کی چھے، جھارکھنٹ کی چار اور کشمیر کی ایک سیٹ کے لیے ووٹنگ ہوئی ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہوئی جو شام چھے بجے تک جاری رہی اس مرحلے میں آٹھ سو ناسی امیدوار میدان میں ہیں اہم امیدواروں میں بی جے پی کے دھرمیندر پدھان، مینکہ گاندی، منوہر لالکھتر، منوچ تیواری، کانگریس کے دیپیندر ہودا، راج ببر، کنیہ کمار، کماری شہلجا، سماج وادی پارٹی کے دھرمیندر یادو اور پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی شامل ہے اس مرحلے میں گیارہ کروڑ سے زیادہ ووٹرز ووٹ دینے کے قابل تھے اڑیسہ اسمبلی کی بیالی سیٹوں کے لیے بھی تیسرے مرحلے کی پولنگ ہوئی گربر کے بعض واقعات کو چھوڑ کر پولنگ پر ام رہی ساتھویں مرحلے کے لیے موہم زورشور سے جاری ہے ساتھویں اور آخری مرحلے کی پولنگ پہلی جون کو ہوگی اور چار جون کو نتیجے سامنے آ جائیں گے اور یہ معلوم ہوگا کہ ملک میں اگلے پانچ سال کس کی حکومت بنے گی آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر موڈی کا حلقہ وارا ناسی بھی شامل ہے لوگ سبہ الیکشنز کے ساتھویں مرحلے کے لیے تلخ مہم کے درمیان وزیر اعظم نریندر موڈی نے بیحار کے پارٹل پتر لوگ سبہ الکے میں خطاب کرتے ہوئے ایک متنازع بیان دیا اس بار انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد اپنی ووڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے مجرہ کر رہا ہے ان کے اس بیان پر کانگریس نے سخت ریاکشن دیا اور کہا کہ وہ شائستگی کا لحاظ رکھیں موڈی نے یہ بات دوہرائی کہ انڈیا اتحاد کی طرف سے ریزرویشن دلیتوں اور پسمدہ طبقہ سے چھیننے کی وہ اجازت نہیں دیں گے کانگریس لیڈر پرینکا گاندی نے کہا کہ وزیر آزم کے عہدے پر رہنے والے شخص کو ایسی زمان اور اہلہ جے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کو شائستگی کا کچھ خیال رکھنا چاہیے کانگریس لیڈر راہل گاندی نے کہا کہ عوام نے لوگ سبہ الیکشن کے اب تک کے مرحلوں میں جھوٹ نفرت اور پروپاگنڈے کو رات کر دیا اور اصل مسائل کو ترجی دی جن کا تعلق ان کی زندگیوں سے ہے راہل گاندی نے اپنی ماں سونیا گاندی کے ساتھ دہلی کے ایک بوت پر ووٹ ڈالا الیکشن کمیشن اف انڈیا نے لوگ سبہ الیکشن کے پہلے پانچ مرحلوں کے قطعی ڈیٹا کو جاری کیا ہے اور یہ بات دوہرائی ہے کہ الیکشن کا ڈیٹا ہمیشہ امیدواروں اور عوام کی پہنچ میں ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے جھوٹے بیانیے کی رجحان پر تنقید کی اور کہا کہ الیکشن کے عمل کو خراب کرنے کے مقصد سے ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہر مرحلے کے دن صبح ساڑھے نو بجے کے بعد سے اس کے اپ ڈیٹیڈ ڈیٹا کو اویلیبل کرایا گیا ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں داخل دینے سے انکار کر دیا تھا کیا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کے جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں بینا آپریشن کے شرطیہ علاج بینا سائیڈ ایفکٹ کے پلازما انجیکشن پی آر پی سٹیم سل کی ذریعے ہنڈر پرسن ٹریٹمنٹ اٹھارہ سالہ تجربے کار ڈاکٹرز جنہوں نے اب تک دس ہزار سے زیادہ کے پیشنٹس کا درد دور کر چکے ہیں ہائیجینک ماہور میں تمام تر لیٹسٹ ایکوپمنٹ ایکنومکل پرائز میں مریض بہت مطمئن ہو کے جاتے ہیں تو آج ہی تشریف لائیں اور اپنے جوڑوں کے درد سے نجات پائیں ایلیٹ سپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منی کونڈا اینڈ چیتنیا پوری سرکل دلسک نگر حیدرباد رفع حملے روکنے کے لیے عالمی عدالت کے حکم کے باوجود اسرائیل کی کاراوائیاں جاری کئی جانبہ خورد زخمی اسرائیل نے آئی سی جے کا حفن ریت کر دیا کہاں فیصلہ ولد ہے سٹریٹیجی نہیں بدلیں گے یو این اداروں نے کہا اسرائیل فیصلہ نہ مانے تو پابندیاں لگائی جائیں عمل کرانا سیکیورٹی کاؤنسل کی ذمہ داری ہے جنبندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری صدر فرانس نکی عرب فورنڈ منسٹر سبات چی سیریا میں اسرائیل کا حملہ حزباللہ کے دو فائٹرز جانبہ نارت اسرائیل میں لبنانی تنظیم کے حملے محمد بن سلمان ایران کا دورہ کریں گے ایم بی ایس نے کہا تعلقات میں بہتری سے میڈلی اسٹ کا مستقبل روشن ہوگا اٹھاون لوگ سبا حلقوں میں جوشو خروش کے ساتھ ووٹنگ ساتھوں مرحلے کے لیے تعلق مہم جاری اپوزیشن اتحاد ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے مجرہ کر رہا ہے موڈی کا بیان کانگریس نے کہا وزیراعظم شائز تیگی رکھیں الیکشن کمیشن نے پانچ مرحلوں کا ووٹنگ دیٹا جاری کیا جھوٹے بیانیے کے رجحان پر کی صرف تنقی اٹھاون لوگ سبا حلقوں کو بھی اجازت کر اپنا بے حد پہ خیال موسیقی